شیخ میں سوال یہ تھا کہ جیسے میں مسجد میں داخل ہوا جماعت ہو چکی ہے تو میں کیا کر رہا کہ اپنی جماعت اپنا نماز تنہا اکیلے پڑھنا شروع کر دیا شخص آئے انہوں نے جماعت کرنی شروع کر دی تکبیر دے کر کے تو میں کیا اپنی نماز کو چھوڑ کر کے ان کے ساتھ میں مل جاؤں جماعت میں یا پھر اپنی نماز پڑھتا رہا ہوں بلکل سوال واضح ہے آپ کا سوال کی صورت یہ ہے کہ ہم مسجد میں پہنچے جماعت ختم ہو چکی پہنچتے پہنچتے امام نے سلام فیر دیا اب ظاہر ہے اگر میں تنہا ہوں تو میں تنہا نماز شروع کروں گا فرض نماز پڑھنا میں نے فرض نماز پڑھنا شروع کیا تنہا تب تک جو ہے ایک پوری جماعت داخل ہوئی مسجد میں اور ان لوگوں نے جماعت بنا کر کے نماز پڑھنا شروع کیا ایسی صورت میں آپ کے پاس دو اختیار ہے پہلا تو یہ ہے کہ آپ کی جو نماز ہے اس کو آپ پانٹی نیو کیجئے چونکہ آپ پہلے شروع کر چکے ہیں اپنی نماز اس لیے اب آپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسی کو کانٹی نیو کیجئے آپ کی نماز ہو گئی پہلا آپشن یہ ہے دوسرا آپشن چونکہ جماعت کی فضیلت ہے اور جماعت آپ کے سامنے موجود ہے تو دوسرا آپشن یہ ہے کہ یہ جو نماز آپ پڑھ رہے ہیں آپ اس میں اپنی نیت تبدیل کر لیں ابھی آپ فرض نماز پڑھ رہے تھے فرض نماز سے آپ اپنی نیت نفل کی کر لیں اس کو کہتے ہیں الانتقال من معین الى مطلق یہ پوری اصولی بحث ہے بہت تفصیل ہے اس میں لیکن جو صورت آپ نے پوچھا ہے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کسی معین نماز میں معین سے مطلق کی طرف منتقل ہونا اس کی نیت کرنا یہ جائز ہے تو آپ اس فرض نماز میں جس کو آپ پڑھ رہے ہیں آپ یہ نیت کر لیں کہ اب میں اس کو نفل بنا رہا ہوں تو آپ کی آ اور پھر آپ اس کو جلدی سے ختم کر لیں اور جا کر کے جماعت میں مل جائے پھر جماعت کے ساتھ وہ فرض نماز پڑھیں یہ دونوں آپ کے پاس ہے دونوں میں سے کسی پر عمل کر سکتے ہیں جی دانیج نماز جو میں پڑھ رہا تھا اس کو ختم کہ کس طرح کروں گا چار رکھات تو میں نے بھی پڑھنی ہے اور چار جماعت نہیں پڑھنی ہے اگر مکمل کریں گے تو پھر تو وہ جماعت ختم ہو جائے گی دیکھئے وہی میں نے ارز کیا کہ آپ اس نماز کو درمیان میں نہیں چھوڑیں گے صرف آپ اس کی نیت بدل لیں گے کہ آپ اس کو مطلق بنا لیجئے آپ نے جیسے چار رکھات زہر کی نیت کی تھی اب آپ اس کو مطلق نفل بنا لیں آپ دو رکھات پر سلام پھیر دیں مطلق نفل افضل یہ ہے کہ دو دو رکھات کر کے پڑی جائے آپ اس کو مطلق نفل کی نیت کریں اور دو رکھات مختصر مختصر بھی تو کی جا سکتی ہے آپ مختصر کر لیں اور جا کر کے جماعت میں مل جائیں لیکن یہ اجباری نہیں ہے کہ ضروری ہے آپ ایسا ہی کریں آپ چاہیں تو کانٹینیو کریں اپنی نماز کو